سائنس کے قدم جہاں آکے رک جاتے ہیں جہاں سائنس آکر فیل ہو جاتی ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے آسمان کا راستہ، قرآن کا راستہ، رحمان کا راستہ آج ہم سکیں گے ایک لا علاج بیماری کا علاج جسے ویڈی لائگوں کہتے ہیں پوری دنیا میں لیوکوڈرما بھی اسے کہتے ہیں پاکستان میں اسے برز کہتے ہیں اور ایک عام پاکستانی اسے پھل بھلی کے نام سے بچانتا ہے اللہ ہمیں روشنی پھیلانے والا بنائے یہ بیماری نہ صرف لا علاج ہے بلکہ آج تک اس کے ہونے کی کوئی بھی وجہ میڈیکل وجہ سامنے بھی نہیں آسکی جس وقت ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا مشاہدہ کرتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کی غزائی جو ترتیب تھی خوبصورت چیزیں جو ہم پڑھنے کی خوش کرتے ہیں ہم پتا چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مچھلی اور دودھ ساتھ تناول نہیں فرمایا کبھی بھی دو گرم چیزیں کبھی بھی دو تھنڈی چیزیں ایک ساتھ تناول نہیں فرمائی آج کی میڈیکل سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ یہی دو وجوہات ہیں کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہیں جس کے اندر جن کی وجہ ہے برز کی بیماری کے ہونے کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف برز کی بیماری کا علاج دینا نہیں ہے شفا ملے گی ہمیں اس جگہ سے جہاں سے دواغ میں دیکھیں شفا بلکل بھی نہیں ہوتی سائنس کے قدم جہاں آکے رک جاتے ہیں جہاں سائنس آ کر فیل ہو جاتی ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے آسمان کا راستہ قرآن کا راستہ رحمان کا راستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے نا وہیں سے ملے گا ہمیں شفا کا راستہ کیونکہ سائنس ہے زمین علم اور شفا تو آسمان سے آتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا ایمیون سسٹم کے بارے میں یہ جو بیماری ہے یہ آٹو ایمیون سسٹم کے طور پر کام کرتی ہے یعنی کہ قوت مدافعت کے خلاف یہ ایک ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کے قوت مدافعت ہے اس کے خلاف خود با خود ہی ایک سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے برنس کی بیماری تقریباً آٹھ سو افراد میں کسی ایک ہوتی ہے جس وقت یہ نشانہ چہرے پر ہاتھوں پر ہونٹوں پر آنکھوں کے جب بننا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان ویسے ہی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگ جاتا ہے ظاہر ہے کہ آٹھ سو افراد میں سے ایک آدمی ہوگا صرف تو وہ عجیب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا ویسے مشروع کر دے گا جس وقت یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ جتنا بندہ پریشان ہوتا ہے اکیلے پرنگ کا شکاہ ہوتا ہے لوگ اس سے زیادہ اس کو اکیلے پرنگ کا احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ایسا مریض اپنے آپ کو زیادہ بیمار محسوس کرنے لگ جاتا ہے یقین کر لیجئے اس بات کا میں ڈاکٹر فہد آرتانی آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں ایسے شخص کے استعمال کیے ہوئے چمچ برطن سے یا ہاتھ ملانے سے یہ بیماری نہیں پھیلتی برائے مہربانی ایسے لوگوں کو دیکھ کر لفٹ کے اندر دیکھ کر سائٹ پہ نہ ہوں راستہ نہ بدلے ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کی ہمدردی کی صرف سے بناسب ان کو ضرورت ہے بلکہ آپ کا یہ جو احساس ہے ان کو انتہائی بیمار اور دوسروں سے الگ عجیب و غریب مقلوق خود کو بیچارے سمجھتے ہیں اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ چونکہ چہرے کے اوپر نشانت بنتے رہتے ہیں ڈیلی اس کے اندر تھوڑی 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 تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اسکن کی جو پیگمنٹیشن ہے ابھی آپ کو ساری بات انشاءاللہ بتائیں گے اس کے علاوہ گزائی احتیاط کے حوالے سے گزا کے ذریع سے علاج کے حوالے سے جو میری دوسری ویڈیو ہے وہ بھی ضرور دیکھ لیے کہ اس کے اندر آپ کو اس حوالے سے کافی تفصیلات مل سکتی ہیں انشاءاللہ اس بیماری میں صرف وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے اسکن انسان کی وہی رہتی ہے صرف وہ صرف ایک چیز ہے جو کہ ہماری اسکن کا جو کلر ہوتا ہے جو اس کا ٹیکس ہے ہوتا ہے میلین ایک پیگمنٹ ہے جو کہ اسکن کے بلکل صرف وہ صرف نیچے موجود ہے اسی کے تال میل کی وجہ سے ہمارا اسکن کا رنگ ڈیولپ ہوتا ہے یہ میلین کا جو قوت مدافعت ہے سیلز کا ٹیولپ ہونا بند ہو جاتا ہے اس کے ڈیس آرڈر کی وجہ سے جو ہماری اسکن ہے اس کے سفید کھلیے الگ ہو جاتے ہیں اور جو رنگین کھلی ہیں وہ الیدہ ہو جاتے ہیں اسی لیے اسکن کے اوپر مختلف پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس بیماری کا کوئی بھی نقصان نہ اس شخص کو ہوتا ہے نہ آریف پیریف کے لوگوں کو ہوتا ہے برس کی بیماری ویسے تو مریض کو اتنی تکلیف نہیں پہ جاتی لیکن لوگوں کے روئے اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں میرے تمام روحانی بیٹے بیٹیاں اور جو لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ان کے ہونے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے برائے مہربانی یہ باتیں ان لوگوں تک ضرور پہنچاتے ہیں برس کے مریض کو ڈھونڈیں ٹیک کریں ان تک پہنچائیں کسی طریقے سے یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے میں اکیلا انسان ہوں آپ ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں روڑی ہے آپ کو ضرور پتا ہوگا ایک دو تین چار جتنے لوگ ہیں ان لوگوں تک ضرور پہنچا دیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے ویسے تو برس کے مرس کو لا علاج قرار دیا جاتا ہے لیکن یہ تمام اجزاء جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نسکے کے اندر انتہائی شافی نسکہ ہے پہلی بات دوسری بات اس میں جو کوئی بھی چیزیں ہیں استعمال کی گئیں وہ سب کی سب طبو نبی سے ثابت شدہ ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے شہد جو کے لیا جائے گا آدھا چمچ اس کے بعد لیا جائے گا بسل یعنی عربی زبانے بسل کرتے ہیں پیاز کو یہ لی جائے گی درمیانی اور اس کے اندر کا درمیانہ جو حصہ ہے وہی درمیانی سائز کی پیاز اور درمیانہ حصہ اسے کچل کر آپ رکھ دیں گے شہد کے اندر اسے آپ کچل لیں گے ہون دستے کے اندر شہد کے ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا سا سادہ پانی ملا کر مٹی کے پیالے میں دال کر ایک پوری رات کے لیے چھوڑ دیجئے اگر ہو سکے تو چاند کی روشنی میں اس کو ہلکا کوئی ململ کا کپڑا رکھ کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیجئے صبح اٹھ کر یہ پیالہ آپ کو پورا پانی چھان لیں اور جو پانی بنے گا اسے پی لیجئے پورے پانی کو ساتھ ہی ساتھ جو پانی تلے میں پیالے کے اندر تھوڑا سا رہ جائے نا اس کو مسواق لینی ہے آپ کو اچھا اب ایک اور چیز ہے کہ ایسے مریض کو ٹود برش نہیں کرنا ہے مسواق کرنی ہے ٹود برش کو چھوڑ دیں کیمیکل کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیں مسواق استعمال کر خود کی جو مسواق ہے استعمال ہونے والی اسے دھو کر اس میں بچی ہوئی جو پیالے میں جو مواد بچا ہوا ہے لیکوڈ بچا ہوا ہے وہ نکالیں گے اپنی ہی استعمال کیوئی مسواق سے اس جگہ جہاں پر برش کے نشانات ہیں اس جگہ پر ایک منٹ کے لیے لگانا ہے بعد میں اپنی مسواق آپ دھو کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں برش یا پھلبری کے مریض وہ مریض جو کہ باقاعدہ علاج چاہتے ہیں روشنی سینڈر کراچی کے دیئے گئے نمبر پر اور واتس اپ نمبر کے اوپر باقاعدہ سٹاف موجود ہے ہمارا ہمارے معاملین آپ کی معاملات کے لیے موجود ہیں چاہیں تو فون کیجئے رابطہ کیجئے مکمہ علاج کی غرص جو لوگ گھر بیٹھے اپنا علاج چاہتے ہیں وہ اگلا نسخہ نور فرمائے تین چیزیں اس نسخے میں شامل ہے پہلی چیز ہے آب زمزم دوسری چیز ہے زیتون کا تیل جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا اور تیسی چیز ہے سرسوں کا تیل جو کہ جس زمین میں جس کتے میں ہم رہتے ہیں یا میں رہتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں اگر آپ پاکستان انڈیا پنگلہ دیش اور اس طرف اگر رہتے ہیں تو یہاں سرسوں کا تیل اس زمین سے سرسوں کا تیل نکلتا ہے یہ تین چیزیں آپ کو لینی ہیں پڑھنا ہے آسپان کی طرف اشارہ کر کے آپ کو شہادت کی انگلی پر اسے پھوک مارنے کی بات یہی شہادت کی انگلی سے یہ تینوں چیزیں آب زمزم سہتون کا تیل اور سرسوں کا تیل مکس کر کے ایک جگہ پر لکھ لیجئے ایسے لینا ہے انگلی میں صرف وہ اتنا جتنا آپ کی ایک فنگر ٹپ پر آسکے ڈپ کرنے کے بعد آپ کو اس جگہ لگانا ہے جس جگہ پر آپ کی برس کے نشان ہے اس جگہ پر لگانا ہے اور جس وقت آپ یہ لگا رہے ہوں پہلے آپ کو انگلی کو چارش کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو لگانا ہے اس دوران پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا زاہر ہو یا باطن اور نیت کرنے یا اللہ ہو یا زاہر ہو یا باطن اس دوران لگاتے ہوئے پڑھتے رہیں اور نیت آپ کو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی آپ کے زاہری اور باطنی تمام تر امراض میں اللہ تعالی آپ کو مکمل شفاہ دے دوسری بات اللہ تعالی سے گمان کرنا ہے تصور کرنا ہے اس وقت اللہ تعالی سے اچھا گمان کرنا ہے کہ یہ بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اس بات کی جستجو اس بات کی تمنا اس بات کی نیت اس بات کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگنا ہے اور پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا ظاہر ہو یا باطن اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اچھا جر ضرور دے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے اس کے کلام کے صدقے مدینے والے آقا کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرورتہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں خیر باتنے والا بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لئے فائدے کا باعث بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنایا السلام علیکم ورحمت اللہ ہمیشہ میں دے ایک بات دے رکھی گا کہ اگر آپ کے ہونے سے اس دنیا میں اگر فرق نہیں پڑتا تو آپ کے جانے سے بھی ہرگز فرق نہیں پڑے گا ہمیشہ کوشش کریں کہ جو کوئی بھی طوانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے جو کوئی بھی طوانہ آپ کو دی ہے اس سے دوسروں کو فائدہ ضرور پہ جائے کینسر کے مریضوں کو دم کرنے کے لیے گھر میں بیٹے بیٹے کینسر کے مریضوں کو دم کرنے کا جو سلسلہ پہلے دیگر موقعوں پر بھی میں نے بتایا ہے ٹائم نوٹ کر لیجئے کینسر کے مریضوں کو یہ بات ضرور بتائیے کیونکہ کینسر کا مریض دواء سے نہیں دواء سے ٹھیک ہو سکتا ہے دوائیں تو اس کے لیے ویسے ہی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں وہ بیچارہ ویسے ہی کمزور ہوتا ہے اور زیادہ دوائیں اس کا اور زیادہ کمزور کرتی ہے تیز دوائیں ہوتی ہیں کینسر کے مریض کو دم کرنے کے ٹائمنگ نوٹ کر لیجئے ہر جمعہ کے دن جمعہ مبارک والے روز نماز کے فوراً بعد ایک گھنٹہ دو بجے سے لے کر تین بجے تک مریض کو وضو کرائیں کبلہ رکھ بٹھائیں اگر وضو نہیں کرا سکتے تو تیمم کرا لیجئے اگر مریض دم نہ کروا سکے تو اس کی جگہ پر کوئی اور شخص دم کروا کر مریض کو دم کر لے اگر مریض اسی حالت میں نہ ہو تو اس صورت میں دم کروائیں جیسے ہی میں سارا دم کروں گا فون کے اوپر تو دل پر تین مرتبہ دم کریں اس کے فرم بات اور دونوں ہاتھوں پر دم کریں دونوں ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد پورے جسم پر دونوں ہاتھوں کو پھیڑ لیں اور فرم بات جا کے تین دفعہ سابون سے اور پانی سے جا کے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے پھر دھولیں کینسر کے مریض ان تک بھی دوبارہ کیا رہا ہوں کینسر کے مریض ان تک پرائے مہربانی یہ بات ضرور پہ جائیں